مختار انساری کو پروانچل کا خوف مانا جاتا تھا لیکن باہوبل ہمیشہ کام نہیں آتا اور انسان کی کرنی آخر اس کے سامنے آہی جاتی ہے اس کے پاپو کا گھڑا ایک نہ ایک دن پوٹتا ضرور ہے باہوبلی نیتا اور پور ودھائک مختار انساری کو اسپیشن کوٹ نے افدھیش رائے حتیہ کان میں عمر قید کی سزا سنائی ہے مختار انساری کو دھارہ 149, 149 اور 302 کے تحت دوشی پایا گیا ہے مختار انساری کو آجیون کرواز سے دنڈیت کیا گیا اور ایک لاکھ ارت دنڈ لگایا گیا ہے یہ بہت بڑی جیت ہے 32 سال سے لگاتار ہم لوگ لڑ رہے ہیں اس چیز کو اور انتتہ آج فیصلہ آیا ہے یہ وادی مقدمہ ہے جہاں یہ پیروی کریں گے ان کے ساتھ اگر ہم لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں تو ہم لوگ بھی لڑیں گے جس کیس میں مختار انساری کو سزا ملی ہے وہ 32 سال پرانا ہے 3 اگست 1991 کے دن صبح کا وقت تھا بنارس میں ہلکی بارش ہو رہی تھی عفدیش رائے ان کے چھوٹے بھائی اجر آئے گھر کے باہر بات چیت کر رہے تھی تب ہی اچانک ایک ماروٹی وین وہاں پہنچیا وین سے آئے بدماشوں نے تابڑ توڑ فائرنگ شروع کرنا گولیاں عفدیش رائے کو نشانہ بنا کر داگی گئی اور ان کا شریف گولیوں سے چھلنی ہو گیا عفدیش رائے کی چھوٹے بھائی اجر آئے کچھ کر پاتے اس سے پہلے ہی بدماش وہاں سے بھاکھڑے ہوئے ان کے سامنے ان کے بڑے بھائی عفدیش رائے کا خون سے لطپت شو پڑا تھا تریقے سے نیا پالکہ کی فائل کو گائب کرائے جا رہا ہے اور دھمکی دیا جا رہا ہے تو ابھی تک کہ جتنے بھی مقدمے جو بھی ابھی تک پروابیت ہوئے ہیں اس میں دھمکی دباؤ ان کی ہتیا کرانا ان کو دباؤ بنا کر ان کو خرید لینا ان کو جو بھی راستے اکتیار کرتے ہیں سارے اکتیار کیے پر مہا بابا وشنات کا میں بھگت ہوں اور سورگی عدیش رائے کا چھوٹا بھائی ہوں تو انہاں دھمکی سی پیچھے ہٹا نہ ان کی کسی بھی باقاوے سے نہ ان کی کسی بھی دباؤ سے پیچھے نہیں ہٹا اور ڈٹ کر ہم لوگ کھڑے ہیں آج اجائر آئے نے شور مچایا تو وین کا پیچھا بھی کیا گیا لیکن تب تک ہتیا رہے وہاں سے فرار ہو چکے تھے لہولوہان ابھی شرائے کو تورن کبیر چورہ اسپتال لی جائے گیا جہاں انہیں مرت گھوشی کر دیا گیا جہاں یہ ہتیا کانڈ ہوا وہاں پاس میں ہی چیدگن ڈھانا موجود تھا گولیوں کی ضروردار آواز کی باوجود کوئی بھی پولس کرمی وہاں سے باہر نہیں ہے کانگریس نیتا کے اس مرڈر سے پورا پروانچل سہم گیا پور بیدھائک اور عبدیش رائے کے چھوٹے بھائی اجائر آئے نے اس ماملے میں مختار انساری کو مکھ کے آروپی بنائے مختار کے ساتھ ہی بھیم سنگھ کاملیش سنگھ اور پور بیدھائک عبدال کلام اور راکیش نیائی کے خلاف بھی شکایت درچ کی کاملیش اور عبدال کلام کیا موت ہو چکی ہے اور عدالت سے مختار کو سزا ملی ہے